دنیا کرکٹ میں جب بھی تیز بالنگ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں سب سے پہلا نام راولپنڈی ایکسپریس شوئب اختر کا آتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ تیز گیندباز کوئی نہیں آ سکا اس وقت جتنے بھی گیندباز ہیں وہ سب شوئب اختر سے رفتار کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں مگر ایک بالر ایسا گزرا ہے جو شوئب اختر سے بھی زیادہ تیز تھا اور اس کے بارے میں خود شوئب اختر نے اقرار کیا کہ وہ پیس میں ان سے بہتر بالر تھا اس بالر نے پاکستان کی نمائندگی قلیل میچز تک کی اور پھر قسمت کے بے رہم ہاتھوں کا شکار ہو کر گمنامیوں کی نظر ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق فاسٹ بالر محمد زاہد کی جنہیں اروج ملنا چاہیے تھا مگر زوال ان کا مقدر بن گیا وہ آج کل کہاں ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں جانئے اس ویڈیو میں نیوزی لینڈ کے خلاف ڈیبیو میچ میں گیارہ وکٹیں لینے کا عزاز حاصل کرنے والے محمد زاہد کو جب پاکستان میں اپنا مستقبل نظر نہ آیا تو انہوں نے پردیس میں جا کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لہٰذا وہ برطانیہ چلے گئے اور وہاں کے مشہور شہر لیورپول کی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوش مقرر ہو گئے جہاں انہوں نے نوجوانوں کو تیز گینبازی کے ہنر سے آشنا کرنا شروع کر دیا وہ برطانیہ میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں انہیں کسی بھی قسم کے مالی مسائل کا سامنا نہیں انہیں اللہ پاک نے اس قدر نوازہ ہے کہ وہ تمام تر سہولیات سے مزین گھر میں رہتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میاری وقت گزارتے ہیں ان کے لہجے میں ایک آجزی اور انکساری ہے جو بہت متاثر کرتی ہے ان کے چہرے پر موجود چمک ان کے روشن حال کو ظاہر کرتی ہے مگر ان کی آنکھیں دردناک ماضی کی داستان سناتی ہے جس میں پچتاوے اور دکھ نمائی دکھائی دیتے ہیں مگر ظاہر ان جذبات کے مرکب سے بنی ہوئی زندگی گزارنے پر اکتفا کر رہے ہیں محمد ظاہر اپنے بچوں کو میاری تعلیم دلوا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بچوں کی تربیت میں پیش پیش رہتے ہیں مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ کافی زیادہ ہے وہ نماز اور قرآن باقائدگی سے پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ تیگر شاعر اسلام بھی باقائدگی سے فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی قدر متوازن دکھائی دیتی ہے دوہزار بیس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائی پرفارمنس کیمپ لگایا تو ثابت کھلاڑیوں کو ان کی کوچنگ کے لیے نامزد کیا جس کے لیے پاکستان بھر سے کھلاڑی آئے تیز بالنگ کے شعبے میں بہتری لانے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے محمد زاہد سے رابطہ کیا گیا اور انہیں بحیثیت کوچ ذمہ داریاں سونپی گئیں جسے انہوں نے تہے دل سے قبول کر لیا اور پاکستان پہنچ گئے جہاں انہوں نے ہائی پرفارمنس کیمپ کی کمان سنبھالی اور اپنا ہنر نوجوانوں میں تقسیم کرنا شروع کیا اگست دوہزار بیس سے لے کر فروری دوہزار اکیس تک محمد زاہد نے بالنگ کوچ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھالی اور استیفہ دے کر واپس لیورپول چلے گئے اور وہاں کی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری سنبھال لی گوگو منڈی سے تعلق رکھنے والے محمد زاہد کو اللہ پاک نے پیدائشی طور پر تیز رفتار بالر بنایا تھا مگر وہ اس ہنر سے نواقف تھے آوائلے جوانی میں انہیں فٹبال کھیلنے کا شوق تھا جس کی تکمیل کے لیے وہ گراؤنڈ چلے جاتے تھے اور نوجوانوں کے ساتھ فٹبال کھیلتے ایک دن فٹبال کھیلنے والے نہیں آئے تو محمد زاہد نے سوچا کیوں نہ کرکٹ کھیلی جائے چنانچہ انہوں نے گیند پکڑڑی اور گیند بازی کرنے لگے ان کی جانب سے کی جانے والی بالنگ اس قدر برک رفتار تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا محمد زاہد کی خوش قسمت ہی تھی کہ اس وقت میدان میں فاس بالر ندیم اقبال موجود تھے جن کی آنکھیں محمد زاہد کے قدرتی پیس کو بھانپ گئیں انہوں نے محمد زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ فٹبال کی جگہ کرکٹ کھیلنے میں دلچسپی پیدا کریں وہ ضرور اپنا نام بنا لیں گے ندیم اقبال نے ہی محمد زاہد کو گگو منڈی کرکٹ کلپ جوائن کروایا یہ وہی کلپ ہے جہاں سے دراز قد اور مایاناز بالر محمد عرفان کا تعلق ہے گگو منڈی کلپ میں شاندار پرفارمنس دینے کے سمر میں انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا پروانہ ملا اور جلد ہی وہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں نمودار ہوئے 1996 میں نیوزی لینڈ جیسی تجربہ کا ٹیم کے خلاف ٹیسٹ میچ میں محمد زاہد میدان میں اترے اور اپنی تباہ کن بالنگ کرتے ہوئے کوئیس کی بیٹنگ لائن کو ایک سائیڈ پر لگا دیا اور گیارہ وکٹیں حاصل کر کے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا اس پرفارمنس کے بعد ہر جاندے محمد زاہد کی دھوم مچ گئی اور کرکٹ کے حلقوں میں محمد زاہد موضوع بحث بن گئے اس ٹور کے بعد ٹیم منجمنٹ نے ان کی پیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مزید ٹورز کے لیے ان کا نام فائنل کیا اور انہیں ٹیم میں شامل کر کے فتح دلوانے کے لیے روانہ کیا محمد زاہد نے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے خلاف بالنگ کی اور انہیں بھی اپنی تیز رفتار گیند بازی کا گرویدہ بنا لیا محمد زاہد کی تیز رفتار گیند بازی کا سب سے بڑا معترف عالمی بلے باس برائن لارا تھا جو محمد زاہد کی پہلی تین گیندے تیز پیس کے باعث کھیلنے میں ناکام رہا اور چوتھی پر ہٹ کرنے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہو گیا اس مختصر سے مقابلے کو دنیا بھر میں دیکھا گیا جس سے محمد زاہد کو خوب پذیرائی ملی برائن لارا نے محمد زاہد کو دنیا کا تیز ترین گیند باز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں محمد زاہد کو کھیلتے ہوئے مشکل درپیش آئی تھی محمد زاہد یکے بعد دیگر ایٹ ٹورز کے لیے ٹیم کے ساتھ جا رہے تھے جہاں انہیں ٹیس میچز کے لیے طویل سپیلز کروانا پڑے انہیں مکمل اور متواتر آرام مجسد نہیں ہوا جس کی وجہ سے انہیں کمر کی تکلیف نے آ لیا جس کا علاج ہوا اور محمد آصف ٹیم سے باہر ہو گئے انیس سو اٹھانوے میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے کمبیک کیا مگر ان کی بالنگ میں پہلے والا پیس موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کی لائن اور لینٹھ بھی متاثر ہو گئی تھی جس کا فائدہ بلے بازوں کو ہوا اور انہوں نے محمد زاہد کے اوورز میں چھکوں چونکوں کی برسات کی جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نخصان ہوا جس کے بعد محمد زاہد کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا ٹیم سے ڈراؤپ ہونے کے بعد محمد زاہد نے ذریعہ معاش کی خاطر کئی ہاتھ پاؤں مارے مگر انہیں کامیابی نہ مل سکی اس مقصد کے لئے انہوں نے پی سی بی کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا مگر انہیں انکار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا اس پر محمد زاہد نے دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور برطانیہ منتقل ہو گئے جہاں وہ آج ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں اور انگریز بچوں کو فاس بالنگ کے نایاب ہونر سے مستفید کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک محمد زاہد کو سہت و تندرستی والی زندگی اور دھیروں خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے حمین موسیقی موسیقی